بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت ارحم والا ہے درس بخاری کا سلسلہ جاری اور ساری ہے پچھلے پروگرام میں 913 نمبر حدیث پاک پر کلام کیا تھا اگلا باب امام بخاری رحمت اللہ نے قائم فرمایا ہے بابن یجیب الامام علی المنبر اذا سمع النداء جب امام ممبر پر اذان سنے تو اس کا جواب دے حدیث نمبر 914 ہے حضرت سحیل بن حنیف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہ بن ابو صفیان رضی اللہ عنہ سے نمبر پر سنا کہ جب معظم کہتا اللہ اکبر اللہ اکبر تو حضرت معاویہ فرماتے جب وہ کہتا تو حضرت معاویہ فرماتے میں یعنی میں بھی یہی کہتا ہوں اور جب وہ کہتا تو حضرت معاویہ فرماتے اور میں یعنی میں بھی ایسا ہی کہتا ہوں اور جب اس نے اذان ختم کر لی تو حضرت معاویہ نے لوگوں سے ارشاد فرمایا اے لوگو بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مجلس میں سنا ہے کہ جب معزن اذان دے تو تم نے مجھ سے جو کلمات ابھی سنے ہیں وہ کہو تو اندل احناف ہم نے آپ کے بتایا تھا کہ ہماری دلیلیں وہ حدیثیں ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بالکل خاموش رہنے کی تلقین ارشاد فرمائی یہ بھی آگے حدیث مزید آ جائے گی کہ جب امام جنہ کے روز اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے تو ختم نماز تک ہر قسم کا کلام وغیرہ منع کر دیا جاتا ہے امام کا استثناء ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں لوگوں کو خطاب فرمایا ہے امام کو نہیں تو جو امام ہیں وہ دوسری اذان کا جواب دے سکتے ہیں اور کوشش یہ کریں کہ آہستہ دیں تاکہ ان کے آواز سن کر دوسری بھی نہ دینے لگیں یعنی مقتدی نہ دینے لگیں مقتدیوں کے لئے جائز نہیں ہے کہ دوسری اذان کا جواب دیں تو بعض اوقات حدیثوں میں مختلف آمال ذکر ہوتے ہیں جو بظاہر ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں اس میں پھر صورتحال یہ ہوتی ہے کہ یا نتیجہ یہ نکالا جاتا ہے کوشش ہی کی جاتی ہے کہ اولاً ایسے معانی اور مفاہیم اخذ کیے جائیں کہ دونوں پر عمل پیرا ہونا ممکن ہو اور اگر یہ نہ ہو تو ایک کو فوقت دیتے ہیں کسی قوی دلیل کی بنا پر اور اس مضمون کو لے لیتے ہیں تو ہمارے نزدیک دوسری حدیث مبارکہ جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا مقتدیوں کو کہ وہ جواب کچھ کلام نہ کریں تو اس لئے ہم اس کو فوقت دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جب دوسری اعزان ہو تو بالکل خاموشی کے ساتھ اس کو سنا جائے دل ہی دل میں جواب دے سکتے ہیں لیکن زبان سے نہیں اور چونکہ مخاطب مرد حضرات ہیں مردوں پر جماع فرض ہیں اگر بہنیں اپنے گھروں میں ہوں اور وہ اعزان کا جواب دینا چاہیں تو ان کے لئے گنجائش نکل سکتی ہے اگر یہ باب کی طرف آتے ہیں باب الجلوسی علی الممبر عند تأذین یعنی اعزان کے وقت خطیب کا ممبر پر بیٹھنا اس میں حضرت سائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے یہ کہتے ہیں اور حدیث نمبر نوہ سو پندرہ ہے انہوں نے خبر دی کہ جمعے کے دن دوسری اعزان کا حضرت عثمان نے حکم دیا تھا جب مسجد میں لوگ بہت زیادہ ہو گئے تھے جس وقت امام ممبر پر بیٹھتا تھا یہ پہلے بھی بات گزر چکی ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت ابو وقر پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے زمانے میں صرف ایک اعزان ہوتی تھی جو خطبے کی اعزان کہلاتی ہے جس کو اعزان ثانی کہتے ہیں دوسری اعزان پہلی اعزان حضرت عثمان غمی رضی اللہ تعالی عنہوں نے اس لیے شروع فرمائی کہ مدینہ شریف میں بڑی وساد پیدا ہو گئی تھی آبادی بڑھ گئی تھی لوگ دور تک چلے گئے تھے تو مقام زاورہ پر آپ نے اس نیت سے پہلی اعزان کا آغاز فرمایا کہ اگر صرف دوسری اعزان جو بلکل خطبے سے متصل ہوتی ہے دی جائے اور کوئی اور ایسا ذریعہ اختیار نہ کیا جائے کہ جس سے دور والے لوگوں کو اطلاع ملے تو جب وہ آزان ہوگی پھر آہستہ سے وہاں پہ خبر پہنچے گی آہستہ آہستہ وہ لوگ چلیں گے تو آتے آتے دیر ہو جائے گی نہ کوئی غسل کر سکے گا اور بعضوں کے جماعت کی مسائل بھی ہو سکتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ آبادی میں مصحط تھی تو آواز دور تک نہ پہنچ پائے کہ پہلے دور میں لاؤڈ سپیکر وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے تو اس لیے پھر آپ نے بازار کی قریب ایک مقام زورہ پر پہلی آزان کا آغاز فرمایا اس کو سن کر لوگ پھر فوراں سائیر جمعہ کی کوشش شروع کر دیا کرتے تھے اور آسانی سے مسجد میں آ جاتے تھے آپ اسی کو بیان فرما رہے ہیں پہلے بھی حدیث گزر چکی ہے کہ حضرت سائیب بن یزید نے خبر دی کہ جمعہ کے دن دوسری آزان کا دوسری سے مراد ہے وہ پہلی آزان ایک یہ جو ہوتی تھی پہلے ایک جو اور شروع کی گئی اس کو یہ دوسری فرما رہے ہیں اگرچہ ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ پہلی ہے تو دوسری آزان کا حضرت عثمان نے حکم دیا تھا جب مسجد میں لوگ بہت زیادہ ہو گئے تھے یہ اس وقت حکم دیا تھا جس وقت امام ممبر پر بیٹھتا تھا حضرت باب کی طرف آتے ہیں باب التعذین عند الخطبتی خطبے کے وقت آزان دینا حضرت یہ حدیث نمبر نوستو سولہ ہے حضرت سائیب بن یزید کہتے ہیں کہ جمعے کے دن آزان اول اس وقت ہوتی تھی جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احد میں یعنی آپ کے زمانے مبارکہ میں حضرت ابو بقر و حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور آیا اور لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تو حضرت عثمان نے تیسری آزان دینے کا حکم ارشاد فرمایا تو تیسری کا مطلب ہے کہ ایک اقامت دوسری آزان جو خطبے کے ٹائم اور پھر تیسری وہ جو پہلی جس کو اب ترطیب کے اعتبار سے وہ پہلی ہے پھر خطبے کے وقت دوسری پھر اقامت کو تیسری آزان کہہ دیا لیکن اگر ہم اس طرح پیسی چلیں تو یہ اقامت پہلی پھر خطبے والی دوسری اور وہ تیسری پس یہ آزان مقام زورہ پر دی جاتی تھی پھر یہی معمول برقرار رہا تو اس سے معلوم ہوا کہ دیکھیں یہ صحابہ کرام علم وردوان کا عمل ہمارے لئے ایک دلیل کی حیثیت رکھتا ہے ایک اچھی سوچ ایک اچھی فکر کی وجہ سے ایک دینی نقصان سے بچنے کی وجہ سے کہ لوگوں کی نمازیں نہ نکل جائیں وہ وقت پر جمعے کے لئے حاضر ہو جائیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز کا آغاز فرمایا ابتداء کی جو پہلے زبانوں میں موجود نہیں تھی اسی وجہ سے فقہہ اسلام بعض اوقات صحیح ضرورت کی بنا پر کسی نئے کام کی اجازت دے دیا کرتے ہیں جیسے مسجدوں پر گمبد اور مینار اسی طریقے سے جماعت کے لئے اوقات مخصوص کر دینا ہر مسجد کے اندر تقریبا جماعتوں کے اوقات مخصوص ہوتے ہیں ایسی ادارے بنانے کی اجازت یعنی دینی ادارے مدارس وغیرہ ان میں سلیبس پھر اس کے بعد سال و سال ان کی تقسیم پھر اور جو اس کے ساتھ لواز بات ہوتے ہیں تو خلاص کلام یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پہلے ادوار میں بلکل موجود نہیں تھی لیکن فقہہ نے ان کو حسن اس لئے قرار دیا اچھا اس لئے قرار دیا اگرچہ وہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی دین کا فائدہ ہے دین کی ترویر جو ترقی پوشیدہ ہے اور لوگ بہت زیادہ آخرت کے نقصان سے بڑھ سکتے ہیں اس وجہ سے اجازت دی لیکن یہ ہر شخص کو اجازت نہیں ہوتی ہے عوام الناس میں سے کہ کسی بھی چیز کو اچھا سمجھ کے ایجاد کر لے اسے سے پھر خرابیاں جنم لیتی ہیں کہ ہر شخص اگر دین کے معاملات کو اپنے ہاتھ میں اور اپنی سوچ اور فکر کے تابع کرنے کی کوشش کرے تو پھر نئینے چیزیں ایجاد ہوتی ہیں نئینے شگوفیں نکلتے ہیں اور اس میں پھر لوگ بعض اوقات ایک خراب کام کو بھی رائج کر لیتے ہیں اور نقصان ہوتا ہے یہ ذمہ داری صرف علماء کی ہے فقہہ کی ہے جو ضرورت کی بنا پر کسی چیز کو منع کرتے رہیں گے کسی چیز کو جائز قرار دیں گے تو یہ انہی کا منصب ہے انہی کسی پرد رکھا جائے تو بہت ہی بہتر ہے عدل باب کی طرف آتے ہیں باب الخطبتی علی الممبری یعنی ممبر پر خطبہ دینے کا باب حدیث نمبر نو سو سترہ ہے حضرت ابو حازم بن دینار حدیث بیان کرتے ہیں کہ بعض لوگ حضرت سحل بن سعد سعیدی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور وہ اس میں بحث کر رہے تھے کہ ممبر کون سی لکڑی کا تھا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب پہلی مرتبہ ممبر بنایا گیا تو وہ کس لکڑی کا تھا اس میں کچھ بحث چل رہی تھی تو آپ کے پاس آئے انہوں نے حضرت سحل سے اس کے متعلق سوال کیا تو آپ نے شاہد فرمایا کہ خدا کی قسم میں ضرور پہچانتا ہوں کہ وہ کس چیز کا بنا ہوا تھا اور بے شک میں نے اس کو دیکھا جب پہلے دن اس کو رکھا گیا اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلا عورت کے پاس کسی کو بھیجا سحل نے اس عورت کا نام لیا تھا یعنی انہوں نے نام لیا تھا راوی کو یاد نہیں کہ ایک عورت کے پاس سرکار نے کسی کو بھیجا تھا اور آپ نے اس سے فرمایا تھا کہ تم اپنے بیٹے کو حکم دو جو بڑھائی ہے لکڑی کا کام کرتا ہے کہ وہ میرے لئے سیڑھیوں پر مشتمل ممبر بنا دے جس پر میں اس وقت بیٹھوں جب میں لوگوں سے کلام کروں کیونکہ ممبر اونچا ہوتا ہے تین سٹیپ اگر اوپر بیٹھے گا آدمی تو دور تک پھر نظر آئے گا اور آواز بھی دور تک پہنچے گی تو اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے پاس جن کے بیٹے بڑھائی تھے لکڑی کا کام کرتے تھے اپنے ایک آدمی کو بھیجا اور ان کو حکم فرمایا کہ میرے لئے ایک سیڑھیوں کا ممبر سیڑھیوں پر مشتمل ممبر بنایا جائے تاکہ میں اس وقت اس پر بیٹھوں جب لوگوں سے کلام کروں اس عورت نے اپنے بیٹے کو حکم دیا پس اس نے ساگوان کی لکڑی سے وہ ممبر بنا دیا ایک مقصوص لکڑی ہے ساگوان اس سے وہ ممبر بنا دیا پس اس عورت نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا آپ نے حکم دیا تو اس کو اس جگہ رکھ دیا گیا یعنی جہاں سرکار نے رکھنا تو وہاں رکھ دیا گیا پھر میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ممبر پر نماز پڑھائی آپ نے تکبیر پڑھی اور حالت یہ تھی کہ آپ اس ممبر پر تھے پھر آپ نے اس ممبر پر رکو کیا پھر آپ ممبر سے اتر کر پچھلے پیروں پر لوٹے یعنی اس طرح الٹے لوٹے پھر آپ نے ممبر کی جڑ میں سجدہ کیا پھر آپ نے اسی طرح دوسری رکعت پڑھائی پھر جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے نماز پڑھا کر فارغ ہو گئے تو آپ نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے لوگوں میں نے یہ نماز اس لئے پڑھائی ہے تاکہ تم میری اقتداء کرو اور تم میرے نماز کے طریقے کو جان لو یہ تین سو ستتر نمبر حدیث پاک گزر چکی ہے اب ہمارے چل رہی ہے نو سو سترہ یہ تین سو ستتر ہی حدیث تھی جو یہی حدیث تھی پہلے بیان ہو چکی ہے کہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ میں درہ بلند کھڑے ہو کر نماز پڑھاؤں تاکہ لوگ میری نماز کے طریقے کو دیکھ لیں اور اس سے بھی معلوم ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے تو صحابہ اکرام عائل مردوان آپ کی طرف دیکھتے تھے تاکہ آپ کی حرکات اور آپ کی طریقوں کو جان لیں اور یہ بہت اچھی چیز تھی کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار دیکھ کر بہت سارے راوی پیدا ہوئے کہ ہم نے برہ راست اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے پھر وہ جہاں جہاں گئے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو تعلیم فرمایا تو اب ہمارے لئے یہ ویسے تو یہ ہمارے فقہ نفی میں امام اگر مقتدیوں سے اونچی جگہ پر ہو تو اس کو بکرو تنظیحی قرار دیا گیا ہے وہ بھی اس صورت پہ جب کافی بلند ہو تھوڑا بہت بلندی چل جاتی ہے لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے لئے فرمایا اس لئے ہم اس کو اختیار نہیں کریں گے کہ اب کوئی شخص ممبر پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھانا شروع کر دے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ شروع اسلام تھا سرکار نے طریقہ سکھانے تھے اس لئے صحابہ اکرام علی مردوان کے لئے اس طرح احتمام کیا تو اب یوں تھا کہ جیسے یہ ممبر ہے اس طرح سرکار دوسری سیڈی پہ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ نے تقبیر فرمائی پھر رکو بھی اسی پہ فرمایا پھر جب سجدہ کرنے کی باری آئی تو کھڑے ہو کر جیسے سمیان اللہ لی من حمیدہ اور ربنا ولک الحمد ہوتا ہے تو پھر آپ ایک سٹیپ اور دو سٹیپ پیچھے آئے ہیں تھوڑا سا پیچھے ہوئے اور پھر سرکار نے ممبر کی جڑ میں سجدہ فرمایا تو دو چیزیں یہاں پر ظاہر ہوں ایک یہ کہ امام بوقت ضرورت تھوڑا بہت بلند جگہ پر ہو سکتا ہے دوسری بات یہ کہ اگر ایک دو قدم کسی صحیح ضرورت کی بنا پر نماز میں چلا جائے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی جیسے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو قدم پیچھے ہٹائے ہیں اس لئے فقہ نفی میں بھی قائدہ ذابطہ یہ ہے کہ اگر آپ لگتار تین قدم اٹھائیں گے تو یہ عمل کثیر بنے گا یعنی ایک ایسا عمل جو دور سے دیکھے تو ایسا لگے جیسے نمازی نماز میں نہیں اس کو عمل کثیر کہتے ہیں اور یہ نماز کو توڑ دیتا ہے فاسد کر دیتا ہے لہٰذا اب بالفرض اگر جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم آئے اور جلد بازی میں تکبیر لگا لی اب اگلی صف میں جگہ بن جاتی ہے بعض اوقات کہ لوگ سرک جاتے ہیں اس میں حکم شرعہ یہ ہوتا ہے کہ لمبے دو قدم اٹھا کر اگلی صف تک پہنچ جائیں اور آرام سے دو قدموں کے اندر آدمی اگلی صف تک پہنچ سکتا ہے رہا کر آدمی اس کو شادگی کو ختم کر سکتا ہے اور اس دو قدم چلنے کی وجہ سے نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا ہاں بلا ضرورت تو ایک قدم چلنا بھی منع ہوگا نماز میں لیکن ضرورتا دو قدم تین قدم نہ اٹھنے پائیں اس کا تھوڑا سا خیال لکھنا چاہیے اسے معلوم ہوا کہ ممبر پر بیٹھ کر خطبہ بغیرہ دینا واضح نسیت کرنا یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ بھی ہے نو سو اٹھارویں حدیث پاک ہے حضرت یحیٰ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خجور کے تنے کے سہارے کھڑے ہوتے تھے یعنی اس وقت کا بیان ہے کہ جب ممبر نہیں بنا تھا تو مسجد نبوی کے ستون جو بنائے گئے تھے وہ درخت کے تھے درخت کے تنے جو خجور کے تھے وہ کھڑے کر کے ستون تھے ان کے پچھت ڈالی گئی تھی تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ممبر بننے سے پہلے ایک خجور کے تنے سے اپنے پشت مبارکہ لگا کر تھوڑا سہارہ لے کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے تو حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خجور کے تنے کے سہارے کھڑے ہوتے تھے جب آپ کے لئے ممبر رکھ دیا گیا تو ہم نے اس تنے سے ایسی آوازیں سنی جیسے دس مہ کی حاملہ اوٹنی کی آوازیں ہوتی ہیں یعنی جیسے وہ درست سے اور کرہتی ہے اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ وہ ایسے رویا وہ ستون کہ جیسے اوٹنی سے اس کے بچے کو جدہ کر لیا جائے تو وہ اپنے بچے کی جدائی میں روتی ہے تو کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے پھر آپ نے اپنا ہاتھ اس تنے کے اوپر رکھ دیا یہ اس کو دلاسہ دیا تسلی دی یہ یہاں پر اتنا ہی واقعہ ہے دوسرے کئی مقامات پر کئی روایات اس طرح ذکر کی گئی ہیں جیسے شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے مدارج نبوت میں کافی طویل اس کی روایت لکھی ہے کہ یہ اصل میں ایک ستون تھا جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے اب دیکھیں ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ درخت بے جان ہے لیکن سائنس یہ کہتی ہے کہ جو اس نشو نمہ پاتی ہے وہ جاندار ہے اس لئے درخت کو جاندار کہا جاتا ہے سائنس کہتی ہے ہماری شریعت اس کو بے جان مانتی ہے اسی وجہ سے آپ درخت کی پکچر بنا سکتے ہیں تصویر بنا سکتے ہیں حالانکہ جاندار کی تصویر بنانا حرام ہے تو یہ تصویر بنانے کی اجازت دینا ہی ثابت کرتا ہے کہ یہ بے جان ہے لیکن جب درخت کو کارڈ دیا جائے تنہ علیدہ کر دیا جائے تو ایسی صورت میں شریعت بھی اس کو بے جان مانتی ہے اور سائنس بھی اس کو بے جان تصور کرتی ہے اب یہ ایک تنہ ایسا لگا ہوا ہے اس پر چھت ٹکی ہوئی ہے اور سرکار اس سے پشت مبارکہ لگا کر خطبہ دیتے ہیں لیکن اب دیکھئے اس تنے کو اللہ تعالی نے کیسا شعور عطا فرمایا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض وقت چیزیں ہمیں بے جان نظر آتی ہیں لیکن ان میں بھی ایک شعور ہوتا ہے اس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے لیکن یہ چیزیں رکھتی ہیں شعور رکھتی ہیں اس لئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ جس سے مقام پر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے وہ مقام دوسری زمین کے مقامات پر زمین کے دوسرے مقامات پر فخر کرتا ہے یعنی خوش ہوتا ہے کہ مجھ پر دیکھو ایک شخص نے نماز پڑھی ہے جس کا مطلب ہے کہ چیزیں بھی کچھ احساس و شعور رکھتی ہیں جیسے اس تنے نے رکھا تو پھر جب سرکار نمبر کی طرف آئے ہیں تو وہ آپ کے فراق میں رونے لگا تو اس پر انشاءاللہ مزید کلام کریں گے نیکس پرغرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین